بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کو آج کے ڈالر ریٹ اور ریالٹ سے اپ ڈیٹ کر دوں گا جی میں آج کچھ چیزیں سامنے آئیں گے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا اور آپ کو یہی مشورہ دیتا ہوں ابھی ویڈیو کے شروع میں یہ بتا دوں کہ اگر آپ ریالٹ سنبھال کا دکھے ہوئے ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں کہ میں بھیج دوں گا ایک ویک میں دس دنگ میں تو بہتر یہی ہے جی ابھی بھیجتے ہیں یعنی کہ کل بھیجتے ہیں میں آج کا آپ کو ریٹ بتا جاتا ہوں پھر آپ کو تفصیل آپ کو خود سے سمجھ آ جائے گی سب سے پہلے آپ کو ڈالر دکھا دوں جو کہ کل دو سو یارہ روپے نائنٹی تھری پیسے تھا اور آج دو سو سات روپے تیس پیسے ہو چکا یعنی کہ ساڑھے چار روپے پلس میں یہ ایک ہی دن میں ڈالر نیچے گرہ ہے اور اس کی ریزن یہ ہے جی دو شریعہ ایٹ یعنی کہ دو عرب اور 32 کروڑ میرے حساب سے یعنی کہ یہاں پر آپ ریال کا ایکسچینج ریٹ دیکھنے پہلے جو کہ چھپنو روپے ہو چکا آج کل آپ کو پتا ہے جی میں نے ایک ساتھ شیئر کیا چھپنو روپے ساٹھ پیسے تھا کل کا آج چھپنو روپے ایک پیسہ ہے ڈالر بھی ایک ایک پیسے نیچے ہے اور انڈیا کے بات کرنے تو بیس ایٹی ایٹ ہے جی اور انڈیا کے بات کرنے چوبیس انہاسی چوبیس اسی ان کا وہی ریٹ ہے کلوال ہے ملتری بینکوں کے حساب سے بھی آپ کو بتاتا ہوں میں سب سے پہلے ہم راجی بینک کی بات کریں گے جو کہ پچھپنو روپے نو پیسے ابھی بھی ریٹ دے رہے ہیں اور اگر بات کریں انجاز بینک کی تو یہاں پر آپ کو ملے گا یہ پچھپنو روپے دو پیسے دس ریال ستنا ریٹ این تیس ریال فیس کے ساتھ ہیں ایسٹی سی پے کی بات کریں تو آپ کو پچھپنو روپے چھہ سٹھ پیسے ریٹ ملے گا ایسٹی سی پے ابھی بھی پچھپنو روپے چھہ سٹھ پیسے ریٹ دے رہا ہے اور ان کی ستنا ریال فیس ہے بینک جزیرہ کی بات کریں تو آپ کو پچھپنو سوری پچھپنو روپے انتاریس پیسے ریٹ ملے گا اور ان کی فیسے جی تس ریال اگر بات کریں ویسٹن یونین کی تو یہاں پر آپ کو پچھپنو روپے 8 پیسے ریٹ ہو چکا ہے اگر منی بینک ہے تو وہاں سے بیجئے بیسٹ ریٹ آجی یہ ویسٹر یونیون کا منی گرام کا منی گرام چھپنو روپے آٹھ پیسے ریٹ دے رہے ہیں ٹیس ریال فیس کے ساتھ ہے اے این بی بینک کی بات کریں تو آپ کو پچپنو روپے بیاسی پیسے ریٹ ملے گا اور پندرہ ریال کی فیس ہے اگر بات کریں کوئی پی کی کوئی پی اس وقت کوئی پچپنو روپے چوہتر پیسے ریٹ دے رہے ہیں اور ان کے بھی دس ریال سترہ ریال فیس ہے تو میرا مشورہ یہی ہے پیسے بیجنے بیسٹ ہے اگر آپ نہیں بیجنا چاہتے آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے یعنی کہ آپ ایک ماہ تک سنبھال کا رکھ سکتے ہیں تو پھر بیسٹ ہے کیونکہ یہ کچھ دن ابھی نیچے آئے گا ڈالور اس کے بعد پھر اوپر جانا شروع ہو جائے گا